السلام علیکم سامین یوں تو پاکستان کے بیرونی دشمن بے شمار ہیں لیکن اندرونی دشمنوں کی بھی کمی نہیں ویسے تو ملک معاشی لحاظ سے دنیا کے کمزور ممالک کی صف میں شامل ہے لیکن ایک بات بڑی خوش آئند ہے کہ دفاعی لحاظ سے دنیا کے مضبوط ترین ممالک کی صف میں شامل ہے اس کی وجہ خاموشی سے افواج پاکستان کے ہر طرح کے اصلے اور جدید ٹکنالوجی سے آراستہ و پیراستہ ہو جانا ہے اس لحاظ سے افواج پاکستان کی قیادت کو سلام پیش کرنا چاہیے اور وہ خراج تحسین کے مستق ہیں یہ افواج پاکستان ہی ہے جو بیرونی اور اندرونی دشمنوں کا مقابلہ کرتی ہے اور ملک پاکستان کو ہر طرح سے تحفظ دیئے ہوئے ہیں یہ وہ فوج ہے جو دنیا میں اپنا لوہا منوا چکی ہے کہ وہ ہر طرح کے ہر قسم کے خدشات سے لڑنے اور بڑنے کی پوری طاقت رکھتی ہے وہ اپنے ملک اپنی دھرتی اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے اپنی جان دینے سے بھی گریز نہیں کرتی ہے اور ازادی کی قیمت مسلسل جاگتے رہنا ہوتا ہے لیکن افواج پاکستان نے تو شاید یہ اپنا نسبل این ہی بنا لیا ہے کہ قربانی قربانی اور وطن کے لیے قربانی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کئی سالوں سے مسلسل افواج پاکستان قربانیاں دے رہی ہیں کوئی ایسا مہینہ کوئی ایسا ہفتہ نہیں گزرتا کہ جس میں دو چار پاکستانی افواج کے سپاہی یا فیسر شہید نہ ہوتے ہوں موزد سامین اسی وجہ سے کسی دشمن کو پاکستان کی طرف میلی آنخ دیکھنے کی جرت نہیں ہوتی یہ پی ٹی ایم جو آج افواج پاکستان کو للکار رہی ہے یہ اپنا انجام دیکھ لے گی جس کے پیچھے وہ تمام قوتیں مجود ہیں جو پاکستان کو ہر صورت میں ختم کر دینا چاہتی ہیں یا مٹا دینا چاہتی ہیں ان میں انڈیا پیش پیش ہے اسرائیل اور امریکہ بھی اس کے پیچھے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ مفاد پرست پاکستانی سیاسی جماعتیں بھی ان کی پشت پنائی پہ ہیں جو در پردہ دشمنوں کے ساتھ ملی ہوئی ہیں اور یہ گناہونا اور مکروہ کھیل کھیل رہی ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے اور افواج پاکستان کو ہمیشہ سر بلند رکھے آمین سما آمین اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولئے پاکستان زندہ باد افواج پاکستان پائندہ باد